ہمارا لیکچر نمبر ایٹھ جو چپٹر نمبر دو کے بارے میں ہے اٹامیک سٹرکچر اور اس میں ٹاپک ہمارے پاس ہے ڈیٹرمنیشن آف چارج آف لیکٹران یا ملی کان آئل ڈراپ میتھڈ یہ ایمپورٹنڈ کوسچن ہے اکثر اقزام میں آیا ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کوسچن آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے تو اس کی ڈائیگرام کو آپ نے فوکس کرنا ہے جو ڈائیگرام میں سمجھاؤں گا اس ڈائیگرام کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو الیکٹران جو چارج ہے وہ کس سائنٹس نے فائنڈ کیا ملی کان میں تو ہم بتا سکتے ہیں چارج آن الیکٹران was determined by ملی کان اپریٹس اس میں کون سا یوز ہوتا ہے اپریٹس کنسسٹ آف متالک چیمبر اپریٹس کنسسٹ آف متالک چیمبر میٹل کا بنا ہوا ایک کنٹینر ہے اپریٹس کنسسٹ آف متالک چیمبر اور اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ڈائگرام پہ آتے ہیں ایک اپر پارٹ اور ایک لور پارٹ اور اس کے اندر ائر فل کر دی جاتی ہے ائر چیمبر is filled with air اس کا اپر پارٹ ہے اور لور پارٹ ہے اس میں سب سے پہلے آپ ائر فل کر دیں اور اس کا پریشر ایڈجسٹ کریں گے with the help of vacuum pump جو کہ دکھایا نہیں گئے ڈائگرام میں لیکن اس میں یہ جین میں رہے کہ اس میں جو ائر کا پریشر ہے وہ vacuum pump کے ذریعے ایڈجسٹ کر رہا تھا ہے پھر ہمارے پاس ایک atomizer ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم آئل کا سپری کرتے ہیں organic آئل عام طور پر ہوتے ہیں تو جب ہم اس atomizer کے ذریعے یعنی سپری پمپ کے ذریعے آپ سمجھ لو کہ جب آپ اس کے آئل کا سپری کریں گے تو جو اپر آپ کے پاس پورشن ہے جو اپر پلیٹ ہے جس کو آپ positive electrode سے جوڑا ہوا ہے اس کے اندر hole بھی موجود ہیں تو کچھ دیر کے لیے یہ جو آئل ہے اس hole کو close کر دیں گے اور پھر یہ drop under observation آپ کی study میں شامل ہے آپ اس کو microscope کی مدد سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد effect of gravity کی وجہ سے یہ نیچے فال کرے گا اور اس velocity کو ہم نام دیں گے v1 v1 is directly proportional to mg v1 آپ کے پاس وہ velocity ہے جس سے drop نیچے فال کرے گا اور m اس میں mass of drop ہے اور g acceleration due to gravity ہے اس کو equation number 1 کا میں نام دے دیتا ہوں یہ ایسی drop یہاں سے اس پہ فال کرتا ہے اس plate پہ تو اس میں air fill ہے تو آپ x rays کی مدد سے باہر سے x rays کی اس air کے اوپر bombardment کرائیں گے جس سے یہ air جو ہے وہ ionize ہو جائے گی جب یہ air ionize ہو جائے گی تو ان air کے outermose shells electron جب expel ہوں گے تو ان میں سے کوئی ایک electron یہ drop جو نیچے گرہ ہے وہ gain کر لے گا جس کی وجہ سے اس پہ negative charge آ جائے گا پھر ہم electric field apply کریں گے جیسے ہی electric field لگائیں گے تو upper part جو ہے upper plate positive ہے lower plate negative ہے جیسے ہی electric field لگائیں گے تو اس drop پہ negative charge ہے یہ upward upward move کرنا شروع کر دے گا اور ایک وہ force ہوگی جو آپ electric field apply کریں گے ایک وہ force ہوگی جسے اوپر کی طرف کھینچے گے اور ہمارے پاس اس وقت velocity نوٹ کی جائے گی اور وہ v2 ہوگی v2 is directly proportional to e کے ساتھ small e ہو جائے گا capital e کیا ہے strength of electric field جو آپ نے electric field apply کیا ہوئے e کے ساتھ جو small e ہے وہ کیا ہے charge on electron basically یہ upward driving force ہے یہ وہ force ہے جس سے یہ drop اوپر کی طرف move کرے گا ایک وہ force ہے جو اسے نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے وہ اس میں سے minus کر دیں گے تو آپ کے پاس v2 velocity ہو جائے گی اور یہ آپ کے پاس وہ force ہے جس سے drop نیچے کی طرف attract ہو رہا ہے اسے equation number 2 کا نام دے گے اب ہم ان دونے equation کو اگر آپ divide کر دیں تو v1 divided by v2 دونوں کے ساتھ constant already آتے ہیں واپس میں cancel ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس آ جائے گا mg divided by e کے ساتھ small e minus mg آ جائے گا اگر آپ v1 velocity put کر دیں v2 velocity put کر دیں mass of drop put کر دیں g کی constant value put کر دیں strength of electric field آپ put کر دیں e کی value آپ find کر سکتے ہیں کیونکہ باقی تمام values آپ کے پاس موجود ہیں تو اس وقت ملیکان میں جو value charge of electron نکالی تھی وہ تھی 1.6022 into 10-19 coulomb ایک توزین میں رہے کہ یہاں drop بہت سارے اور بھی ہو سکتے ہیں یہ ہم اس drop کو study کر رہے ہیں جس نے ایک electron gain کیا کچھ drop ایسے ہوں گے جنہوں نے دو electron gain کی ہوں گے ان کی charge کی value ڈبل ہو جائے گی کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے تین electron gain کر لیے ان کی charge کی value کچھ اور ہو جائے گی اس لئے طرقے سے ہم نے charge and electron find کر دیا تو یہ ہمارے پاس ایک question تھا کہ ہمارے پاس ایک metallic chamber ہے اس کے دو part ہیں ایک upper part ہے ایک lower part ہے upper part کے اندر hole موجود ہے aisle کا spray ہم کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے یہ hole close ہو جاتا ہے اس hole کو ہم study کر رہے ہیں with the help of microscope جس سے ہم velocity v1 اور v2 note کریں گے اور جیسے ہی یہ arc lampishly use گیا گیا تاکہ یہاں کی position یہاں portion کو illuminate کیا جا سکے روشن کیا جا سکے جیسے ہی drop نیچے گرتا ہے اس velocity کو v1 کہتے ہیں v1 directly proportional ہے mz کے جیسے drop نیچے گرے گا اس کے بعد ایکس ریس کی bombardment کرائیں گے جو اس میں gas موجود ہے جس کا pressure ہم نے vacuum pump کے ذریعے adjust کیا ہوا ہے وہ ionize ہوگی اس کے ionize ہونے سے جو electron نکلیں گے ان میں سے کوئی ایک electron یہ drop gain کر لے گا جیسے یہ drop electron gain کر لیتا ہے تو پھر ہم electric field لگاتے ہیں electric field جیسے ہی apply کریں گے تو یہ اس کی اوپر negative charge ہے تو یہ positive pole کی طرف attract ہونا شروع ہو جائے گا اور جیسے electric field لگائیں گے تو وہ v2 velocity ہوگی اور وہ e کے ساتھ small e minus mg آ جائے گا اور اس کے بعد equation 1 اور 2 کو divide کریں گے باقی تمام کی values put کریں گے تو charge of electron آپ کے پاس آ جائے گا next topic ہمارے پاس ہے determination of mass of electron next topic determination of mass of electron mass of electron کیسے find کیا گیا کیونکہ آج ہم نے پہلے سب سے پہلے تو discovery of electron پڑی پھر e over m value پڑے پھر charge کی value electron کی کیا ہوتی ہے اب mass of electron کی طرف ہم جا رہی ہیں mass of electron ہم نے find کرنا ہے ہم اتنا پتا ہے کہ e over m value کس میں find کی جے جے تھانسن نہیں e over m value of electron کتنی ہے یہ ہمارے پاس ہم نے اس سے پہلے نکالی ہے 1.7588 into terrace power 11 coulomb پر کلو گران یہ e over m value ہے charge کی value ابھی ہم نے ملی کان نے find کی تو charge on electron charge on electron ہمارے پاس ہے 1.6022 into terrace power minus 19 coulomb اب ہمیں find کیا کرنا ہے mass چاہیے mass of electron تو ہم e over m value لکھ دیتے ہیں e over m value ہمارے پاس ہے 1.7588 into terrace power 11 coulomb پر کلو گران اس میں اگر ہم charge کی value put کر دیں mass نکل سکتا ہے تو charge کی value میرے پاس ہے 1.6022 into terrace power minus 19 coulomb divided by mass ایسے ہی آ جائے گا equal to 1.7588 into terrace power 11 coulomb پر کلو گران یہاں پہ جب ہم پہنچ گئے اب ہمیں mass of electron چاہیے تو mass of electron کے لئے اس کو در لے جائیں تو یہ آ جائے گا mass of electron 1.6022 into terrace power minus 19 coulomb divided by یہ اس کے نیچے divide ہو جائے گا 1.7588 into terrace power 11 coulomb پر کلو گرام coulomb coulomb سے cancel ہو جاتا ہے جب یہ coulomb coulomb سے cancel ہو جائے گا تو mass of electron ہمارے پاس آ جائے گا جب ہم اس کو divide کرتے ہیں تو divide کرنے پہ mass of electron ہمارے پاس آ جاتا ہے mass of electron آئے گا 9.1 into terrace power minus 31 kg تو یہ ہمارے پاس mass of electron بھی ہم نے اس کے کیسے find خواہد لیا تو بچھو ہم نے آج کے lecture کے اندر اس lecture کے اندر دو چیزوں کو ہم نے study کیا ایک ہم نے charge of electron کو study کیا کہ charge of electron کس نے find کیا جے جے تھامسن نے اور ایک mass of electron ہم نے study کیا کہ دو چیزیں اگر ہمیں پتا ہوں charge to mass ratio پتا ہو اور charge and electron پتا ہو تو ہم mass اس طرح سے find کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا سمجھ آیا دو چیزیں